بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو اس پاک فروردگار کی جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے وعدہ ہے میں رب زلجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی جائز خواہشات پوری کرے آمین یا رب العالمین ناظرین آج کی کہانی ہے ایک اونٹ نے خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک میں کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے خضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ پرماتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خاضرتے کہ ایک اونٹ پاکتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا اگر تُو سچا ہے تو تیرہ سچ تجھے پیدا دے گا اور اگر تُو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی بے شک جو خماری فنا میں آ جاتا ہے اللہ تعالی بھی اسے آمان دیتا ہے ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبح کر کے اس کا گوشت کانے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ اونٹ کے پاس سے باگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعاصہ کیا ہے ہم ابھی باہم اسی گپتگوں میں مشہول تھے کہ اس اون کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اون نے ان کو آتے دے گا تو وہ دوبارہ خضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چپنے لگا ان مالکوں نے عرص کیا یا رسول اللہ خمارہ یہ اونٹ تین دن سے خمارے پاس سے باگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی حدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت خیب بری ہے انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری پاس کئی سال تک پالا پڑا جب موسم گرمہ آتا تو تم گاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے تھے اور جب موسم سرمہ آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچھ کرتے پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹینوں میں اپسائش نسل کیلئے چھوڑ دیا اللہ تعالی نے تمہیں اس سے کئی صحت من اونٹ عطا کیے اب جب کیے اس ہستہالی کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اس زباہ کر کے اس کا گوش کالینے کا منصوبہ بنا لیا انہوں نے عرص کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جسے آپ نے بیان پرمائی اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ایک اچھے حدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے یہ کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیجیں گے اور نہ ہی اسے زباہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تم جھوٹ کہتے ہو اس نے پہلے تم سے پریات کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہم میں خرید لیا اور پھر پرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاطر آزاد خے اس اونٹ نے خضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا آمین اس نے جب چوتی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیدہ ہو گئے ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اس نے پہلی دپا کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا پرمائے پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوب کو دور پرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوب کو دور پرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے ہون کو اسی طرح مخبوض رکھے جس طرح آپ نے میرا خون مخبوض پرمایا ہے اس پر بھی میں نے آمین کہا پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دغائے میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلے تین تو قبول پرما لی لیکن اس آخری دغا سے منع فرما دیا جبرائیل امین نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوارزینی سے پناہ ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر چکا ہے ناظرین آج کی یہ کہانی تھی ایک اونٹ اور حضرت محمد صلی اللہ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیس ویڈیو لائک کرے اور چینل سبسکرائب کرے شکریہ موسیقی موسیقی